اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پاکستانیوں کی بھائی ویڈیو وائرل ہوئی ہے سعودی ریاض سے اور یہاں پر میں وہ ویڈیو دیکھ رہا تھا اور یہ کن کے ساتھ رڑائی ہوئی ہے بہتا ہے ڈنڈے اٹھائی ہوئے ہیں ہاتھوں میں پاکستانیوں نے اور پاکستانی گرفتار بھی ہوئے ہیں مصری بھی گرفتار ہوئے ہیں ماجرہ کیا ہے یہ آپ کو میں تفصیل بتا دوں گا سب سے پہلے تو ویڈیو کا سٹارٹنگ میں آپ کو میں آج ساتھ بھی پکچر دکھا رہا ہوں ویڈی پاکستانی ہیں تو ان کا اپس میں جو بھی لیندین ہے یا بیس ہو جائے وہ الگ معاملہ ہے اگر مثال کا طور پر ہم کہیں باہر بیٹھے ہوئے ہیں یا آپ جدہ ریاض کہیں کیوں بھی بات کر لیں بلد بگرہ کہیں بیٹھے ہوئے ہیں تو ہمارے سامنے ایک پاکستانی ہے اس پاکستانی کے گریبان میں ہاتھ ڈالتا ہے کوئی بنگالی انڈین یا مصری یمنی تو ہم جو پاکستانی بیٹھے ہوں گے نا ہمارا بھی دل کرے گا یاد دل کیا بھی خون جوش مارے گا یاد اس کو کنٹری کا نا ایک بندے کو اپنی کنٹری سے چاہت ہوتی ہے جیسے انڈین ہے انڈین کو انڈین سے ہوگی زاری سی بات ہے اسی طرح یہ جو پاکستانی ہے مسئلہ یہ ہوا میں آپ کو ویڈیو بھی ساتھ میں شائز چلا کر دکھا رہا ہوں میں مسئلہ کچھ یوں ہوا کہ آپ سمیں کچھ ان کا لیندین کا معاملہ تھا جس کی بنا کے ان پر بیس بیس ہوئی معاملہ بڑھا اور اس کے بعد یہ بقاعدہ عید کے دنوں کی ویڈیو ہے ویرل ابھی ہو رہی ہے آپ کو بتا دوں میں اور سب پاک بار میں آیا تو وہ بیس مبیس ہوئی کہ یا تو نے میرا یہ تو نے میرا یہ یہ ایسے اس کے بعد کچھ معاملات بڑھے اور کچھ مصری اور کچھ پاکستانی یہ کٹھے ہونا شروع ہو گیا اور وہاں پر شور بڑھ گیا مارکوٹائی والا معاملہ نہیں چلا تھا لوگوں نے اس کو کنٹرول کیا ہے وہاں پر پاکستانی اور مصریوں نے مل کر ان کو کنٹرول کیا ہے کہ بھائی جھگڑا مت کریں جو بھی معاملہ ہے اس کو بات چیز سیل کرنے وہ اچھا ہے اچھا وہاں پر جب حجوم بڑھا ہے تو پا پاکستانی تھا اس کو پتہ چلا یا پاکستانی کی لڑائی ہوگی مصری سے وہ فوراں بھاگا یا مصریوں نے لڑائی ہوگی کیوں ہوگی ہے یا دیکھیں معاملہ جو بھی بنا وہاں پر بات چیز ختم ہوئی ان میں آپ کو پکچر دکھا رہا ہوں میں پاکستانی اور مصری مکس گرفتار ہوئے ہیں اربا پاکستانی سنان سننے میں آرہا ہے لیکن ساتھویں مصری بھی ہیں جی اچھا بات یہ ہے جی کہ یہ میں ایک چیز بولوں گا ویڈیو ختم کرتے ہیں یہ بھائی آپ پاکستان تمام میرے یہ سننے یہ سعودی ریویا ہے بھائی یہ پاکستانی ہے یہاں پر آپ کو بھی پتہ ہم کوئی بھی کسی قسم کی چاہے ہم ایک چیز کے اوپر بندہ ہمارے ساتھ زیادتی کر رہا ہے تو ہم اس کے اوپر اس کا گریبان میں ہاتھ ڈالیں گے تو ہم بھی مجرم ہیں پھر شورتہ آئے گا ہم کوئی پکڑتر لے جائے گا ہمارے اوپر بھی جیل فائن اور ڈی پورٹ والا معاملہ ہو سکتا ہے جو اس بندے کے اوپر ہوگا ہاں اگر آپ مساگتر اوپر آپ کے ساتھ کو بندہ زیادتی کر رہا ہے تو آپ شورتے کو بلاتے ہیں تو شورتہ اس کو پکڑے گا آپ کے ساتھ اس نے جو کچھ بھی کیا ہے اس کا معافضہ پھر اس کو بھگترنا پڑے گا تو تھوڑا سبر تو حمل سے کام لے جوش خون تو جوش مارتا ہے مجھے بھی پتہ ہے لیکن اگر ہم تھوڑا سبر تو حمل سے کام لے تو وہ اچھا ہی ہے